بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتے کے انتخاب میں خواہ و لڑکے کا انتخاب ہو یا لڑکی کا دیانت داری کو ترجیح دینی چاہیے ناظرین یہاں پر میں آپ کو مثالی و نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کروں گی شوہر کی فرما برداری کریں ارشاد باری طالعہ ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خواہند کی عدم موجود کی میں اللہ کی حفاظت میں مال و عبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت بھی نہ کرے اولاد ماں باپ کے ایک دن کی خدمت کا احسان نہیں اتار سکتی حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھپی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے کیا شوہر والی ہے میں نے کہا ہاں پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں قصر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے اس بات کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت عالی قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لئے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق نہ ادا کرے حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ رکے صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہو جنت کی ہوریں اسے بد دعا دیتی ہیں یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سطر و حجاب کی مکمل پابندی کرے مسلمان عورت کے لئے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے پردہ میں مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے پردہ ایک رحمت ہے اسلام نے عورت کو انتخائی بیش قیمت متا قرار دیا ہے اس لئے اس کی حفاظت و سیانت کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے زمانہ جہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے نبی کریم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی و غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے ارشاد ربانی ہے اے ازواجِ نبی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے اور تم بھلی اور درست بات کرو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بھت کر سکتی ہے نمبر ایک آواز میں لچک شہرینی اور مٹھاس نہ ہو نمبر دو صرف بقدرِ ضرورت بات کرے نمبر تین پردے کی اوٹ سے بات کرے ارشادِ ربانی ہے اور جب تم ان ازواجِ متحرات سے کوئی جیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے اس آیت میں اگرچہ ازواجِ متحرات سے خطاب کیا گیا ہے مگر یہ حکم امت کی ساری خواتین کو شامل ہے جب امت کی ماں سے پردے کی اوٹ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہاں شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں تو وہ خواتین جنہی یہ مقام و شرف حاصل نہیں ان پر پردہ کرنا اور ضروری معلوم ہوتا ہے اکیلے عورت کا بزار جانا بھی درست نہیں کیونکہ بسا اوقات دکان میں سیلزمن کے سوا کوئی نہیں ہوتا پھر اس سے ناجائز خلوت حاصل ہو جاتی ہے شہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی البتہ شہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے رکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی باندھیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ رکو کسی اجنبی مرد سے مسافہ نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کسی کے سر کو لوہے کی سوئی سے کچوکے لگانا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو چھوئے ناظرین مزید ایسے ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ